تحریک انصاف کے رہنما بابر آوان نے حیران کن انکشاف کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب سے جسٹس بابر سبتار کی ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد سے اسلام آباد کی بیورکریسی کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی ختم کر دیا جائے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے سروں پر ایک تلوار لٹک رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وفاق کے معاملات کو دیکھتی ہے اور اسلام آباد کے رہائشی لوگوں کے معاملات کو دیکھتی ہے لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس بابر سبتار نے کچھ عرصہ پہلے ڈی سی اسلام آباد، عرفان نواز میمن، ایس ایس پی اپریشن اور ایس ایچو کو توہین نے عدالت کے زمرے میں سزا دی تھی جس کے بعد سے اسلام آباد کی بیورکریسی نے کوشش شروع کر دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی ختم کر دیا جائے یاد رہے اسلام آباد ہائی کورٹ دو ہزار داس میں قائم ہوا تھا لیکن یہ پہلی بار کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کر دیا جائے وہ بھی جسٹس بابر سبتار کی وجہ سے جسٹس بابر سبتار جب جیو نیوز پر تذریعہ کر کے طور پر کام کرتے تھے تو ان کو اینٹی امران سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج تائنات ہونے کے بعد جب ان کے سامنے پی ٹی اے کی شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کا کیس آیا تو انہوں نے بغز عمران کی بجائے میرٹ پر فیصلہ دیتے ہوئے ڈی سی عرفان میمن، ایس ایس پی اپریشن اور ایس ایچو کو نہ صرف معتل کیا بلکہ ان کو سزا بھی دی وجہ یہ تھی کہ جسٹس بابستتار نے پی ٹی اے کی شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن ڈی سی اسلام آباد نے ان کو تھری ایم پیو کے تحت دوبارہ گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کا دیا جس پر عمل کرتے ہوئے ایس ایس پی اپریشن اور ایس ایچو نے ان کو گرفتار کر لیا تھا